سورہ الاسینم میں پڑھیں پھر سورہ اسواق پڑھیں پھر سورہ اسواق پڑھیں اور دار ہم پڑھیں سورہ ازمت دن سورتوں کا مضمون آپ نے سنا ایک ہی ہے یقین تعالیٰ کی توفیر کا اعلام ہے شرک کی مخالفت ہے آخرت کا اس بات ہے پران کی ہمپانیت کا بیان ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسالت کی ہمپانیت کا بیان ہے دیکھیں اس سورت میں ایک بات بطور ایک خاص بیان ہو رہی ہے وہ کیا حضرت تعالیٰ کو کونسی تولیر مقلوب ہے اور عالم کی کونسا شرک پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے دوبوں کو مشرک کہا گیا اور جس کی قرآن پاک مخالفت کر رہا تھا مشرک کیا تھا اور اللہ تعالیٰ تو کیسی توحید مقلوب ہے اکیلِ اللہ کی عبادت کرو اکیلِ اللہ کی عبادت کرو اس کے کیا مطلب تھا کیسے اکیلِ اللہ کی عبادت کریں اور یہ مضمون جتنا کھول کر کے سورت میں بیان کیا گیا ہے اس طرح جاتو اس سے پہلے سورہ یونس میں بیان ہوا ہے اور اس سے پہلے سورہ انعام میں بیان ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس انسان کو یہ خواہش ہو لیکن وہ سمجھیں کہ توحید کیا ہے اس کو سورہ انعام اور سورہ یونس اور سورہ زمر کا مطالعہ کرنا چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے توحید کس کو کہتے ہیں مولانا جوہر کے باقور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے ہیں کہ بندہ تو آدم سے خفاہ میرے دیئے ہیں اس کا نام توحید ہے سورہ پاک کا نام زمر کیوں ہے توحید کے اس مضمون کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ آئے توحید پا جننے کا کیا ہی نام ملا اس کا بیان ہے اور شرک پا جننے کا کیا سزا ہوا اس کا بیان ہے اس جنت اور جہنم کے تذکرے میں یہ بات آئی گی کہ جو لوگ کفر اور شرک پر قائم رہے عیام کے دن ان کو پیاسے جانوروں کی طرح کھان کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جو لوگ اللہ کی توحید کے لئے رسیبتے پرداشت کرتے رہے پریشانیاں سہتے رہے لوگوں کی کڑوی کسیری اور دانے سنتے رہے ان لوگوں کو وقت بنا کر اس طرح کسی بڑے پادشاہ کے ہاں وقت بنا کر جاتے ہیں لوگ اس طرح ہم کو جنت میں لے جائے جائے گا اور عربی انداز کے مطابق سرانسہ لفاظ میں مہجے میں فرق کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی لفظ میں سے تعبیر کیا گیا ہے وہ سرانسہ فرق سے فرق ہو جاتا ہے دونوں کے لئے لفظ آیا ہے زمارہ وقت بنا کر جایا جائے گا اور جانوروں کی طرح ہمان کر کے جایا جائے گا انداز سے ذرا مانا بدلے گا مجھے بھائے گا آخری حکوم ہے اس لئے پوری سورت کا نام سورت زمر سورہ زمر وہ سورت جس میں جہنمیوں کا گروہ تر گروہ بند کر کے جہنم کی طرف جانے کا بیان ہے اور وہ سورت جس میں جنت کی وقت بنا کر کے جنت کی طرف لے گائے جائیں گے بسم اللہ وحبار وحیم تنکزین کتاب من اللہ العزیز الحکیم سب سے پہلا دعویٰ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے اتری ہے اس کے لئے تنزیر کتاب اس کتاب کو اتارا جانا من اللہ اللہ کی جانب سے ہے العزیز کون ہے اللہ جو سب پر غالب ہے الحکیم زبردست حکیم ہے اس کی ہر بات کی امت پر مبنی ہے دانش مندی اور عقل مندی پر مبنی ہے اور وہ سبردست ہے جو کرنا چاہیں سب کر بزرتا ہے عجیب بات ہے اس سے اگلی صورت آئے گی اس میں بھی یہی لفظ آئے گا شروع میں تب مزیر کتاب من اللہ العزیز العزیم اس صورت کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے کون اللہ جو غالب ہے العزیم جو جاننے والا ہے اور یہ صورت اس کے علم کا مظہر ہے لیکن اس کے شروع میں حامیم وغا ونہ سے حامیم شروع ہو جائیں گی جس کے شروع میں حامیم نہیں ہے تنزیر و کتاب کتاب کا اتارا جانا اور کتاب پر انفلام لگا ہوا ہے اسی طرح میں نے ترجمت دیا اس کتاب کا اتارا جانا من اللہ اللہ کی جانب سے ہے العزیز جو زبردست ہے الحکیم جو حکمت والا ہے جو صورت یاسیم صورت صاف وات اور صورت ساتھ کو پڑھ کر یہاں تک پہنچا وہ یقین انہیں یہ سمجھ گیا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور یہ بھی سفجہ کہ اللہ وہ ہے العزیز جو غالب ہے جو چاہتا ہے سکر بزرتا ہے الحکیم اس کا ہر کام حکمت پر قمی ہے ایک لبے زمانے تک مجرموں کو دھیل دیتا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے انہا انزلنا یہ کل کتاب انہا بے شک ہم نے بڑی تاقید کے الفاظ ہم ہی نے کیونکہ دوبارہ ہے انزلنا ہم نے کوئی دو منبا ہم ہم تو کیا ہم ہی نے انہا انزلنا بے شک ہم ہی نے انزلنا اتاری ہے یہ کتاب کی جانے القتاب یہ کتاب الحق حق کے ساتھ اتاری ہے سچے دین کے ساتھ اتاری ہے سچائی کے ساتھ اتاری ہے اور اس کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے اور اس قرآن کا سب سے بڑا تقاضہ کیا ہے آپ پر یہ کتاب ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے پر یہ توجہ سے سنیے گا فَعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصَنَّهُ الدِّين یہ کام ہے آپ کا فَعْبُدُ اللَّهِ فَعْبُدِ اللَّهِ تو آپ اللہ کی عبادت کریں مُخْلِصَنَّهُ الدِّين اللہ کیلئے خالص کر کے عبادت کو یہ اس کتاب کا اصل مضمون ہے میں نے کئی ورنہ پیچھے بھی عرض کیا مُخْلِصَنَّهُ الدِّين صرف تو ہی دیان کرتے صرف تو ہی دیان کرتے ایک قرآن میں ہے گیا اور دیکھو قرآن سے کچھ ہو کیا کہا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاِنَاِنَيْاِقَلْ كِتَاب ہم نے آپ کی تردی کتاب اتاری بِالحَقْ دھب کے ساتھ اتاری سچائی کے ساتھ اتاری اس میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے قرآن کا کیا تقاضی ہے آپ پر قرآن مطرح ہے فَاَبُدِ اللَّهُ فَاَبْ عبادت کی جیئے اللہ کی مُخْلِصًا خالص کر کے لَهُو اسی کے لیے اَدْدِين دین کو اور دین کے معنی عبادت بھی ایک ہے پیچھے میں نے باید بتایا تھا دین کے معنی فیصلہ کرنا دین کے معنی احساب کرنا دین کے معنی سزا دینا دین کے معنی مستحب کو جزا دینا اور ایک دین کے معنی عبادت کی بندگی کرنا اسی کو ہم دین کہتے ہیں میں توردالعثمان میں مشہور ہے میرا دین کیا ہے یعنی تو بندگی کس کی کرتا ہے فَاَبُدِ اللَّهُ عبادت کیجئے اللہ کی مُخْلِصًا دین دین کو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے بس عبادت اسی کا حق ہے اور لی عبادت ہو زبان سے کسی کے لیے عبادت کا جمعہ نہیں بول سکتے کام سے کوئی کام کریں جھکنا ہے رکو کرنا ہے کھڑے ہونا ہے اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے مال کے ذریعے سے عبادت کرنی ہے صدقہ دینا ہے زکاة دینی ہے عشر دینا ہے اس کے سوا کسی کے نام پر مال نہیں دے سکتے کوئی بھی کام اقسام کریں فیر سے کریں کور سے کریں مال سے کریں لہو اسی کے لیے خالص کر کے عددین عبادت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں تو جو لوگ شرک کر رہے تھے عرب میں میں نے کہا یہ صورت دین صورتیں ہی تو ہی کو سمجھنے کے لئے وہ کیا در رہتے ہیں کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے آپ کی حالات پڑھیں نا اللہ کی قسم کھاتے ہیں میں صورہ نامہ لکھا گیا صورہ حدیبیہ لیے آپ نے فقائل کو بست اللہ الرحمن الرحیم سوحیل بن عمر نے کہا واللہی ماں اگری ماں الرحمن خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں رحمان کیا چیز ہے آپ نے کہا تو کیا چاہتا ہے جہاں میرے چاہتا ہوں جو دور جہالت میں ہم لوگ لکھتے تھے بَدْتُمَّا تَقْتُمْ جو پہلے سے لکھا جاتا تھا بیسے لکھو بِسْمِ تَلْبَا مُنْمَا اللہ کے نام سے اے اللہ تیرے نام سے اقتداء کرتا ہوں اللہ کو جانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں تو اگر اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں نبیوں کی اولاد ہیں بلیوں کی اولاد ہیں اور اپنے آپ کو خنفہ کہتے تھے خنفہ کے بطلب ہم خالص توہید کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفہ اس سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کی تر جھوٹ جانے والے تھے ہم اس اکیلے اللہ کو ماننے والے ہیں تو اکیلے کو مان کر پھر شرک کیا کرتے تھے توجہو اَلَا لِلَّا اِلَّا اِلْخَالِس سُنُو اَلَا 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 اے ساری دنیا کے لوگوں توجہوں سے سنو اَلَا قَمَان بِاللَّهِ دِينُ الخالِس اللہ ہی کے لیے ہیں اَلَدِّينُ الخالِس خالص عبادت اکیلی عبادت کر کرنی ہو اللہ کسی کی تم اللہ ہی کی ہے دوسرے کسی کی خالص عبادت نہیں ہے اس میں اشکال ہوا ازاد کی بھی عبادت ہوتی ہے اُمھل کی بھی ہوتی ہے اُصَّا کی بھی ہوتی ہے اُصَّا کی نائلہ کی یہ ان کے حدود کے نام کے لئے پتہ ہی کس کس کی ہوتی ہے 307 کو خانہ کعبہ کے اندر کے ہوئے ان کی بھی تو پجا ہوتی ہے اور قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے واللذین اتخلوا من دونی اولیاء واللذین اور بولو اتخلوا جنہوں نے بنائی ہوئے ہیں من دونی اللہ کے سوا اولیاء دوسرے کارساز دوسرے حادر طروا دوسرے مشکل کشا اولیاء بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء بنی کی جمع ولی کے معنی حاجت روا مشکل کشا کارساز دوسرے دوسرے بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے بنا رکھے ہیں اور قرآن پاک اس کے لئے ان کے ذریعے سے ہم اپنی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں وہ دوسروں کی تو عبادت کرتے ہیں کہاں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں مگر اطلاع کی عبادت خالص ہوتی ہے وہ دوسروں کی خالص نہیں کرتے ہیں جو دعا کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے جو عزدہ کی کرتا ہے جو حبل کی کرتا ہے ساتھ میں اللہ کی بھی کرتا ہے اس کی خالص عزدہ کبھی کی کرتا تو سوال یہ ہے کہ ان کی کرتا کیوں ہے جواب اس سے پہلت کوشیدہ ہونا عربی معابرے کے انوار سے وَيَقُونُوا اور وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مَا نَعْبُدُو ہم کی عبادت نہیں کرتے ہم ان کی اِلَّا مگر اس لئے کرتے ہیں کس لئے لیو قرمیو نا تاکہ یہ قریب کریں ہم کو لیو قرمیو یہ قریب کریں نا ہم کو اللہ کی ظلفہ مردبے کے اعتبار سے ہم کو صرف اس لیے ان کی پوجہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک بڑی طاقت ہے بڑی ہستی ہے ہم پرائے راست اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تک ہم کو قریب کر دیتے ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطے ہیں مرنہ ان واسطوں کو ہٹانے کے لیے تو قرآن کرائے کہاں واسطے بناو گے مرنہ اللہ کہاں ہے جب لوگ میرے صرف بارے میں پوچھے میں کہوں کہ یہ میں قریب ہوں کتنا میں ان کی جان کی لگ سے دی زیادہ قریب ہوں تو وہ وہاں کون سی سیڑھی لگائے تھا وہ کہتے تھے بغیر سیڑھیوں کے اور بغیر واسطے کے بہر آسکت اس طرح اللہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اصل میں پوچھا کرتے ہی نہیں خالص پوچھا ان کی کہاں ہوتی ہے اور کہنے والوں نے کہا تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی شرک ہوتا ہے اور اس وقت میں ہمارے منٹ نے اس کا بیڑا ہوتایا ہے تہتیس کروڑوں کی پوچھا وہاں کوئی تصور کر سکتا ہے اتنے انا کی پوچھا کس نام پر ہوتی ہے کسی نام پر کہ یہاں کو اللہ کے قیب کریں گے مرنہ کبھی بھی وہ برائے راست ان کی پوچھا نہیں کرتے یہ بھی سوٹے سب مانتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہے اکیلی ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اس کا کوئی رگ روپ نہیں ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے تو پھر یہ اس کیسے لیے ہیں کہ ان کے بغیروں تک پہنچیں گے کیسے کہاں قرآنی سیلیت اترا ہے یہ جو بیچ کے واسطوں کو ہٹانا ہے وَلَّدِينَتَّخَذُو وَرْوَجِدُونَ بَلَائِهِمْ مِنْ تُونِهِ تَحْدَا کے سِوَا اُولِيَاءَ دوسرے کارساز حاج تروابش کے پوشا وہ کہتے ہیں مَا نعبُدُهُمْ ہم توجہ نہیں کرتے ہم عبادت نہیں کرتے ہم ہم کو اِلَلَّا ہِ اَلَّا کے تو اٹھا کر لے جائیں گے کانے کی ظُلْفَ مرتبے کے اعتبار سے ان کو قربت حاصل ہے اللہ کی ہم کو بھی اللہ کے قریب کر دیں گے ان کے نام کے چڑھاوے اسی لیے ہم چڑھاتے ہیں ان کے نام کے بجن اسی لیے ہم کہتے ہیں سب کچھ ان کے نام پر اسی لیے کرتے ہیں وَرَنَا ان کو خدا نہیں مانتے ہیں اور میں نے کہا سنی ایونس میں اس سے بھی بڑی باپ اس میں بھی آرہی ہی آگئے یا کہ وہ ان خماؤں کو کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں سپارش کر سکتے ہیں بڑے کام میں یہ سپارش میں نہیں کر سکتے ہیں بڑے کام میں تو براہِ راست اللہ سے امامنا پڑھتا ہے اور اس کی مساج پیش کی قرآن پارج میں جگہ جگہ کہ جب ان کی کشنی کسٹی تھی نمر میں تو کیا کہتے تھے کہ اب اللہ کے سوا کو یہاں پر کام نہیں آئے گا ابو دعوت شریف کی قائد میں وہ کہتے تھے لَا تُمْنِ عَلِحَتُمْ هَا هُنَا شَيْئَا تمہارے خدا یہاں پر تم کو کچھ کی کام نہیں آئیں گے یہاں اکیلے اللہ کو بکاو کا کچھ کام بنے گا وہ کہتے تھے چھوٹے کاموں میں سپارش کر سکتے ہیں بڑے کاموں میں سپارش کی نہیں کر سکتے ہیں میں زور دے کر یہ بات کہتا ہوں اب اگر کلمہ پڑھنے والا ایسی سوچ رکھے کہ براہِ باست اللہ کے پاس آدمی نہیں جا سکتا ہے بیچ میں کچھ رکھنے پڑتے ہیں اُن کے بعد پھر اللہ کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کے لئے مثالیں پیش کرے پیوے کو بڑے افسر سے مجھلنے کے لئے چھوٹے سے ملنا پڑتا ہے سور نحن میں آیا بَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ النَّقْصَارِ اور شرم کرو بندہ کے لئے بندوں کی مثالیں من پیش کرو اب اختلاف ہو گیا کچھ کہتے ہیں براہِ باست اللہ کی عبادت کرو اور کچھ کہتے ہیں کہ بھی بیچ میں دوسروں کو بھی رکھو اس جھگنے کا فیصلہ کھو کرے گا بَقَعَدْا کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے بیچ میں اُن تمام کاموں میں جن میں ان کو اختلاف ہو گیا ہے جن میں ان کا جھگڑا ہوا ہے آنے تو پیامت ماں فیصلہ ہوگا دیکھنے ایک بات یاد رکھو دنیا میں کس کو ہدایت ملے گی اور کون اسی طرح بھول گرہنیوں میں بھٹکتا رہے گا دیکھنے کس روڑ کے چکر میں وہ کبھی راستہ نہیں ملے گا کون بھٹکے گا دو کو ہدایت نہیں ملتی ہے ایک ناشکرے کو دوسرے چھوٹے گا اِنَّ اللَّهَ نَا يَحْدِي بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا دو لوگوں کو کون کون من ہوا کار دیتن ایک وہ جو چھوٹا ہو کفا دوسرا وہ جو ناشکرہ ہو اور ہر مشرق دو نام کرتا ہے ایک ناشکری کرتا ہے دیتا عقلہ ہے اور نام کہتا ہے کہ یہ کسی اور نے دیا ہے کسی اور کے نام پر پیران دیتا یہ خدا نے تھوڑا دیا ہے یہ کسی اور نے بخشا ہے کسی اور نے دیا ہے ان کے نام پر نام رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہے دوسرے نمبر پر جا کرتا ہے کال یہ وہ چھوٹ بولتا ہے دیتا کون ہے اللہ اور وہ کیا کہتا ہے کون دیرہ ہے کوئی اور دیرہ ہے یہ جو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اسی چکر میں رہتے ہیں کمی ان کو ہدایت کی ملکی ہے کیا زبدست راز بتایا قرآن پوری دنیا کے مشرقوں میں سے ایک ایک آئیٹ ٹرو لے کر دیکھ لو سب کا یہی جواب ہوگا ہم ان کو خدا نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے مطلب کیا مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں واسطے ہیں 33 کروڑ والے 33 کروڑ کو یہی کہتے ہیں ان سے پوچھ لو بھی جواب دیں گے وہ اور یہ دو کام کرتے ہیں ایک جھوٹ بولتے ہیں جو کچھ بھی دیتا ہے کون دیتا ہے اللہ قرآن پاہ کہتا ہے تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ جلد تک نہ دے کونکہ دے سکتا جس کو جو ملا وہ اللہ سے ملا اور یہ کہتا ہے انہیں گوسرے نے دیا ایک کام دیا جھوٹ بولا اور دوسرا دیتا اللہ ہے اور شکریہ کسی اور کہتا کرتے ہیں کسی بات سوال نے کہا ہے وفا ازمان وقتی قارے دیدرہ کرتی انسان کتنا بے وفا ہیں اللہ سے وفاداری سکتا ہے مگر اللہ کے سابقہ داری کرتا ہے جو صورت کے کام کرتا ہے وفا ازمان وقتی قارے دیدرہ کرتی نم سے وفا سکتا ہے کام جس روکہ کرتا ہے جو ہر ازمار و نتی نسار دیدرہ کرتی دیتا میں ہوں اس کو پچھرا رہے کسی اور پچھرا دیتا ہے جو چھرانے کے لیے لے گیا وہ بھی تو اس کو اللہ نے عطا کیا مگر دیا اللہ نے پچھرایا اس نے کسی اور کہاں چھرا دیا جاتا ہے جو ہر ازمار و نتی نسار دیدرہ کرتی لَوَرَاتَ اللَّهُ مَنْ يَتَّخِلَ وَلَادَا اور یہ شرک کا ڈپارٹمنٹ شروع کہاں سے روا یہی سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے پہنچے سپارش کرنی پڑے گی وہ حسائین نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے یہ اج ambos نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے تو الکرہ کے مشروện نے کہا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں اگر سپارش کرنے سے کام پورا ہوتا ہے تو بیٹی کی سپارش زیادہ پوبھؤل ہوتی ہے اور سارے حریس تے خدا کی بیٹیاں ہیں پسھر سورت میں یہ مظنوب بزرا جب سارے حریس تے خدا کی بیٹیاں ہیں ہم ان کو خوش کریں گے کنی ساری بیٹیاں اللہ کے پاس رونے کے لیے چلی جائیں گے اس کا کام کر دو اس کا کام کر دو تو اللہ کام کاری دے گا نا مجھے نا کہیں سے تو کر دے گا نا اور شرک والے ایسی ایسی جھوٹی کہاوتیں ڈرمتے ہیں ایک کہاوت جو انعزباللہ کبھی کبھی ہم لو مسجد سے سننے کو ملتی ہیں کہاوت 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 کا مطلب بے صرف پاچ ہو یا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر دور پر جاتے تھے ایک راستے میں بھوڑی ملتی تھی بھوڑی کہتی تھی موسیٰ علیہ السلام میرے بھی اللہ سے دعا کرو کہ اس کو بیٹا ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی ہر روز جاتے تھے ہر روز جاتے تھے قرآن پاک نے تو دو مرتبہ کا جانا بیان کیا یہ کہ یہ ہر روز کا کہاں سے معلوم ہوا کہتے ہیں بھوڑی کی کہا جی میرے سپارش کرو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ آنا دکھا وہ تیرے پاس اس کی خاتے میں لڑکا ہے ہی نہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھنے کے لئے یہ کیا چکر ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا جواب دکھا مگر پہلے تو انسان کا گوشت لا لگے تلاش کرنے انسان کا گوشت کوئی قسائی نہیں مکتا ہے کہ انسان کا گوشت بناتا ہو کوئی بکرے کا بناتے کوئی بڑھو کا بناتے کوئی مرگے کا بناتے آخر جنگلوں میں نکل گئے شاید وہاں کوئی دکھان ہو جی تو وہاں ایک سوکھا ہوا درخت بلا وہ درخت نہیں تھا وہ ایک عاشق تھا بندہ تھا تو وہ آمد صلی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں انسان کا گوشت جائیے تو اس نے کہا کس نے مانگا کہا خدا نے کہا کہاں کہاں مانگا کہاں یہ تو بتایا نہیں تو کہاں گوشت تو ہے بھی چبرہ شمعہ ہے اس کو اتار لے تو انہوں نے دلچ دلچ کا تھوڑا سا گوشت بنایا پھر اللہ کو اطایا تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ میرے کچھ عاشق ہیں یہ مجھ سے لے کر کے دے دیتے ہیں کچھ جھوٹی کہا اور جڑی کچھ جھوٹی سے قرآن میں ہے حدیث میں ہے یہودین کی کتاب میں ہے عیسائیوں کی کتاب میں ہے کہیں پر بھی ہے کہتے ہیں کہیں پر بھی نہیں ہے اللہ جی نے جھوٹ کو گڑا یہ شرک کا ریپارمنٹ اسجد سے جب چلے کفر از کعبہ پر خیزت درمانوں کو سنوانی جب کفر کعبہ سے نکلے گا پھر اسلام کہاں بچے گا یہ کیوں چلا مسجد والوں میں قرآن سنانا چھوڑ دی ہیں جب قرآن سنائیں گے یہ بات سنائیں گے کہاں سے چلے گا مرنہ جی بات چلے گی لیکن قرآن سنانا چھوڑ دیا جو بھی تاپھوٹ تاپ چلتی ہے کوئی بات ہی نہیں یہ تو چھوٹی گاب ہے مجھے آئے سے کچھ پانچے رمضان پہلے کی بات ہے جانے والا اس نے فون کی آوازی کی ایک بڑی مسجد سے نواز پڑھ کے باہر نکلا اس نے کہا مکتی صاحب پیامت آگی میں نے کہا کیوں آگی آپ کو کیا خواب آیا میں نے لگائی کہ امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ شیخ جنید بہتاتی روزانہ جاتے تھے دجلہ پاک لگتے تھے واپس آتے تھے پیروی نہیں بھیگتے تھے ایک مرید نے کہا حضرت کب سے آپ سے بیتلوا سارے رصیفے کیے مجھ کو یہ رصیفہ کیوں بھی سناتے دونوں نے کہا چند میرے پیچھے پیچھے گا کہتے آنا یا جنید علمدد تو اس نے کہا یا جنید علمدد وہ چلتا رہا لیکن اس کے دماغ میں اچانک آیا گی میں جنید کا نام کیوں اللہ کا نام ہوں تو اس نے کہا یا خدا علمدد جیسے کہ آمدد دماغ سے دیکھے گیا وہ جنید بیتلو گیا کہا وہی بولتے انہیں پہلے گور رہا تھا اس نے پوچھے یہ کیا چکا ہے کہا تیری حمد کے تُو خدا کا نام دے اور تیرے لائے تعلیم حضرت نے جو رہتے سکتے ہیں کبھی کہا پسچت کے مدبر سے رمضان کے مبادر میں اور جمعت المبارک جمعت البدا اس میں بیان کر رہا ہوں اللہ جی کیوں کہہ رہے ہیں اس نے کہ قرآن نہیں کرتے یہ اس دور کا سب سے بڑا بخصان ہوا عمدد کا آنکھ تب کا قرآن سے دوڑتے ہیں جب آنکھ تب کا قرآن ہوگا اللہ جی کی بات چلنے نہیں تھی یہ بھی تڑا ہو دے گا جو آپ کہیں کہ کہ کہاں سے سنا رہے ہیں آپ یہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے شیخ مدر جمعہ دوڑا دی کی کسی بھی کتاب میں ہے کسی بھی صوفیہ کی کتاب میں ہے کہیں پر ہے تو دکھا کہیں کہ نہیں بھی نہیں ہے یہ میں لکھا پر آئیے یہ کہاں سے دکھلا سارا ریبارٹمنٹ دہا خدا کی اولاد مہانے لگی لَوَرَادَ اللَّهُ مَنْ يَتَّخِدَ وَلَدَا اگر اللہ تعالی چاہتا کہ وہ کسی تو اولاد بنائے لَسْتَفَا مِمَّا يَخْرِقُ مَا يَشْحَا کہ وہ بنا لیتا کہ ما يَخْرُقُ اس مخلوق میں سے یہ شاہو جس کو وہ چاہتا جس کو وہ پیدا کرتا ہے لَسْتَفَا وہ ضرور چُل لیتا مِمَّا يَخْرُقُ اس مخلوق میں سے جس کو اللہ پیدا کرتا ہے مَا يَشْحَا جس کو چاہتا اس کو بیٹا اور بیٹی بنا لیتا سُشاء رَهُ اس کی ذات مام ہے اگر وہ چاہے تو بنا سکتا تھا اگر وہ کیوں بیٹا بنائے کیوں بیٹی بنائے بیٹے اور بیٹی والا کو ہوتا جو کندال ہے اس کا بیٹے کو کہتے ہیں کہ بھوڑے کی لاتھی ہے یعنی بڑھاپے میں کام آئے گئی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں دنگیمان بھی کسی نکال دے لیکن مار رہا ہے نا کہ بھئی یہ بڑھاپے میں بڑھاپے ہوئی ہے کیا ہے یہ بھوڑے کی لاتھی ہے بڑھاپے میں کام آئے گی کوئی نکام آتا ہے کسی کے تو اگر اللہ بنانا چاہتا ہے اس کا مطلب اللہ محطان ہے وہ بھی بھوڑا ہو جائے گا اس کو بھی اولاد کی ضرورت ہے سبحانہو اس کی ذات پاک ہے وہ اللہ وہ اکلا ہے اور واحد جو اکیلہ ہے اگر اس کی اولاد ہوگی تو اللہ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ باقی کی طرح ہوگی نا بھیڑ کے ہاں بھیڑ پیدا ہوگی بکرین کے ہاں بکرین پیدا ہوگی گدے کیاں گدہ کھائے کیاں کھائے پیدا ہوگی تو اگر خدا کی اولاد ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگی وہ خدا ہوگی تو پھر خدا ایک رہے تھا ہوا اللہ کیا سوچ رہے ہو وہ اللہ ہے تو اس کو مصروقت اقیاس کر رہے ہیں ہوا اللہ وہ ادہ ہے اللہ اکیلہ ہے سب پر غالب ہے اس کا اولاد کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا شان ہے خلق السما راکب الارد اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا حق حق کے ساتھ پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کا قابل کی چاہے ہیں وہاں سچا دی لیکن یہاں حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مدلہ ہے کعبہ مقصد پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا اس ساری کائنات کا کوئی مقصد ہے اس کو تو پیدا کیا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ساری کائنات انسان کے گل گھوم کی ہے تو یہ انسان کی حدمت کریں لیکن انسان اس لئے پیدا کیا وَمَا خَرَدُّوا الْجِنَّ وَالْإِنسَنِ لَا بِعِعَرْدُونَ نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مجد صرف اس لئے کہ اللہ کی عبادت کریں خالق السماوات یہ اس کی شان ہے اس نے آسمان کو پیدا کیا والباب کو زمین کو پیدا کیا بالحق حق کے ساتھ يُقَبِّرُ اللَّيْنَ عَلَى النَّهَار وَيُقَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهِينَ اس کی شان دیکھو وہ کیا کرتا ہے وہ رات کے اوپر دن کو اڑھا دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے دن کے اوپر رات کو اڑھا دیتا ہے جو چیز دوسری کے اوپر اڑھائی جاتی ہے اور ایک چیز اندر چلی جاتی ہے اندر والے نظر نہیں آتی ہے باہر والے نظر آتی ہے تو دن کو اڑھاتا ہے تو رات دن بن جاتی ہے اور پھر اُلٹا رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے تو رات نظر آتی ہے دن نظر نہیں آتا ہے ایک سلسلہ اس نے شروع کیا ہے اور باز بہتوں نے کہا اس سے اشارہ بھی تھا کہ یہ گول ہے سارا نظام یکابیر اللہیلہ علی النہار یہ اڑنے کے لیے لپیٹنے کے لیے گول ہونا ضروری ہے نا یکابیر اللہیل وہ لپیٹتا ہے علی النہار اللہیلہ براد کو علی النہار دن کے اوپر وہ یکابیر اللہ اور لپیٹ دلتا ہے دن کو علی اللہیلی رات پر اور کیا کرتا ہے اور اس نے کام میں لگا رکھا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وَقُدْنُ یہ سارا نظام سورج بھی چاند بھی ستارے بھی زمین آسمان یہ سارا نظام سب کسا وہ ایک بیس ہے نا کہ توم دوڑ رہا ہے قرآن اس سے بیس نہیں کر رہا ہے قرآن کو تلائل پیش کرتا ہے لوگوں کو نظر آتے ہیں بڑھے بڑھے قرآن کو نیامتیں پیش کرتا ہے وہ سب سمکتے ہیں ایسی نیامتیں نہیں یاد کرتا ہے قرآن پر صرف پادشاہ کو معلوم ہے اب کوئی ایسا کانا ہے جمعوال کو دیں کہ باز زبان کیا کانا ہے جمعوال کیا اس کو سنید باز زبان کیا بڑھا ہے اور تشمیریوں کو قرآن بتائے کہ نام بھی شکر نے شکرانہ کھلایا وہ کہیں کہ وہ کیا بڑھا ہوتی ہے ایسی نیامت قرآن نہیں بیانتا ہے کرتا ہے جس کو ایک پون جانتی ہے دوسرا نہیں جانتا ہے قرآن کو نیامتیں بیان کرتا ہے جس کو سب جانتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ انسانوں کے ساتھیں کھلتی چلی جائیں گے اور قیامت تک اور کھلتی چلی جائیں گے قرآن سب کے ساتھ سورج بھی دوڑ رہا ہے چاند بھی دوڑ رہا ہے زمین بھی دوڑ رہا ہے یہ سارا نسان یچنی دور رہا ہے اجل مصبع ایک متعین مدت کو پورا کرنے کے لیے جس طرح میری اور آپ کی زندگی کے سال تہہ ہیں نہیں مہینے تہہ ہیں مہینے نہیں دن تہہ ہیں گھنٹے تہہ ہیں منٹ تہہ ہیں بلکہ سانس تہہ ہیں کتنے سانس لینے ہیں ہمارے کاتے میں مثلا ایک کروڑ سانس آئے اب ایک کروڑ ہم نے بیجھ لیے اس کے بعد کوئی ہاتھ دوڑے پیر پٹے تھی ایک سانس ہو نہیں دوبارہ نہیں لیا جا سکتا ہے اسی طرح اس قائدات کے چکر بھی تہہ ہیں کتنے چکر کاٹنے ہیں یہ سب کسام چکروں کو پورا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور جب کائدات کے دن پورے ہو جائیں گے کہا جائے گا رو تو وہیں سے آپ کیوں کو لگے گا کہ آپ یہ کائدات کو پیچر پڑیں سورت بدل سے نکل رہا ہے آہ سنو وہی تو والد ہے مطلب اس نے سورج اور چاندوں کو دھڑا دیا کائدات کو پاک میں لگا دیا تو کوئی کائدات کہنے ہی نہیں ہاں اتنے عرصے سے دھوڑ رہے ہیں دھوڑتے رہے ہیں چکی کا پارٹ گھوم رہا چلا گھس گیا پر نہیں نہیں دھوڑنا ہے اللہ عزیز وہ غالب ہے الگفار اتنا بڑا طاقت پر مادشاہ اور یہ انسان مٹھی مٹھی کی ایک مٹھی یہ انسان اس کی مخاطف کرتا ہے اس کی ناخرمانی کرتا ہے تو پروردگار اس کو صفحہ ہستی سے مٹاتا کیوں ہی الگفار بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ محف کرنے والا ہے اور یہ باقی ہنسنی آگے بھی کام آئے گی جب بھی عزیز کا لفظ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں طاقت کا احساس ہوتا ہے سنا بڑا طاقت ورہا اور جب کوئی طاقت ورہا اس کو مارو اس کو مارو اس کو ہٹا لو تو اللہ اللہ ایسا غالب نہیں ہے اور جب بھی اللہ العزیز تو اس کے ساتھ بھی کبھی حقیم آئے گا کبھی غفار آئے گا کبھی عدیم آئے گا یہ بتانے کے لیے جو طاقت والا ہے مجھو اس کا ہر کام طاقت پر ممنی نہیں بلکہ حکمت پر ممنی ہوتا ہے خلقہ کم من نفس واحدہ دیکھو نو اس کی شاند کیا ہے خلقہ اس نے پیدا کیا ایک ہی نفس سے نفس کے مارے جان ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا تم مجالا منہا زوجہا پھر اسی جان میں سے اس کے جوڑے کو بنایا اس جان میں سے اس کے جوڑے کو بنایا اس کا کیا مطلب ہے ایک مطلب کو مخارش کرد کی حدیث ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جسے میں سے یہ حصے کو لیا گیا ایک بسنے کو لکھالا گیا اور اسی سے حضرت حوا کو بنایا گیا دیکھتی ایک لازمی معنی نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آگے اس کی تشویہ آ رہی ہیں کہ دیکھو عورت کا ایک اللہ نے الگ مزاج بنایا اس کے مزاج کے انتر تیڑ پن ہے اگر تم چاہو کہ اس کو سیدھا کرو تو قسط تاہا تم اس کو توڑ دوگے اور اگر بالکل ہی چھوڑ دوگے تو اور تیڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ تو اوپر کی پسلی سے بنی ہے اور پسلیوں میں سب سے تیڑی وہ ہوتی ہے جو اوپر کی پسلی ہے اس لیے ایک بڑے تبقے نے کہا کہ اس جسے میں سے پسلی میں سے بنائی یہ لازمی نہیں ہے بلکہ براد یہ ہے کہ انہی کی جنس میں سے بنائی اگر بہاری تبقہ یہی کہتا ہے کہ انہی میں سے جو کہ صحیح لوایات سے یہ بات ثابت ہے تو اس کو تشبیح پر ہم تشبیح کے ساتھ معلق کرتے یہ کوئی ضروری نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جسے میں سے ان کے لیے زوجہ کی بیوی کو بنایا اور تمہیں بنایا ان دو سے آگے پھینایا انسانوں کو پھیلتے چلے گئے پھر تمہاری ضروریات کا اس نے امتزام کیا کیا ضروریات کا امتزام کیا اور اتارا اس نے من الانعام جو پائے میں سے اس کو اتارا اتارا میں نے پیچھے بتایا تھا کہ وہ جہاں پر دن میں کام آتے ہیں جن کو آپ انعام کہتے تھے وہ ان کے ہاں آٹھ ہی بنتے تھے ہمارے ایک اضافی چیز ہے کیا گیا تھے ان کے ہاں گائے اور پیل یہ جوڑا دونوں کا ایک بترہ اور پتری کتنے ہوگئے چاپ بھیڑ اور بھیڑ کتنے ہوگئے اچھے اونت اور اونت بھی کتنے ہوگئے آٹھ ہوں گئے اور ہمارے اونت اور اونت میں کی جگہ پچاری میسہ کی میس اور میسہ تو ان کے یہ آٹھ تھے تمانیت ازوار یہ آٹھ جوڑے اتارے جانوروں کے جن پر تمہاری زندگی کا مدار ہے لیکن قرآن اس کو کہاں انزلہ کتا تو کیا آسمان سے گائے گری آسمان سے بکری گری آسمان سے امت گرا ایسا لازم نہیں ہے اللہ نے پیدا کیا کیوں؟ جو بڑی نیامت ہوتی ہے اللہ اس کو اکثر کہتا ہے انزلہ اتارا مثلا لوہے کے لئے ہم نے تمہارے لئے لوہے کو اتارا تو لوہا تو اونت سے گری گا تو نگی گا کو بڑے پر کنمہ ہو جائے گا نہیں اتار نہیں مطلب یہ ایک سبت دست نیامت ہم نے تمہارے لئے پیدا کی اور تمہارے لئے لباس کو بھی اتارا یہ اللہ کی خاص نیامت ہے کیا ہے؟ مرمائے بیشن اس میں تمہارے لئے زینت بھی ہے اور اس میں تمہارے لئے پردہ بھی ہے جانوروں کے لئے پردے کا کوئی امتظام نہیں یہ تمہارے لئے پردے کا امتظام ہے اس لئے انزلہ کبھانا اتارنا کوئی ضروری نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے زبردست نیامت کے طور پر تمہارے لئے آٹھ جانور پیدا کیے ازواج جوڑے اپنی پیدایش پر غور کرو کس طرح پیدایش ہوتی ہے تمہارے 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 ماں کے شکم میں کیسے پیدا کرتا ہے خالقم ایک پیدایش کے بعد دوسری پیدایش ایسا نہیں کہ پہلے دن ایک پورا بچہ جتنا اس کو پیدا ہو کر باہر آنا ہے جتنا پورا بچہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک ایک دور گزلتا ہے اس کے اوپر اور پہلے تو ہم کیا تھے چالیس دن کا ایک دور ایک دور ایک سیدہ دوسرا ایک سو بیس تا تیسرا یوں دور گزلتا ہے اور تو پہلنے والے کہتے ہیں نہیں ایک ایک دن میں اپنی ہیں سب کے اوپر فٹ ہوگا خلقہ من بعد خلقہ ایک پیدایش کے بعد دوسری پیدایش اور ایک پیدایش کے بعد دوسری پیدایش پار پار یہ دور چل رہا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے جب بھی کوئی اہم مشیر بنانی ہو جس کے چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ نائٹ کی ضرورت ہے اور بہت گہری نگاہ ایسے دیکھ دیکھ کر کہ آپ میں بنائے کہیں ذرا سے کرتی نہ ہو جائے یہ انسان کیسی مشین ہے باقصر باریک اس کی رگیں ہیں آنکھ میں کیسے مک پہنچایا جا رہا ہے اور تمام آزا کو کس طرح برابر بنایا جا رہا ہے مگر کہاں بنایا جا رہا ہے تی خلقمات تلالہ تین اندھیریوں کے اطلب بنایا جا رہا ہے قرآن زمانے میں تین اندھیریوں کسی کو کہتے تھے کہ ایک پیٹ کی اندھیری اور ایک رحم مادر کی اندھیری اور ایک آخری جنڈی کی اندھیری پھر بار میں مزید انسان ترمی کرنے لگا تو آپ کہتا ہے کہ وہ تین دور اس کی ممکن اور ممکی ہو جائے ایک دور کیا ہے کہ پہلے اس کا دور بنتا ہے جس میں چمڑی کا دور اور اس کے بعد اس کے لئے ہڈیوں کا دور اور اس کے بعد اس کے لئے گوشت کا دور اور پر باقاعدہ شکر بن کر کے وجود میں آجاتی ہیں ممکن ہے ایمان بھی ہو سکے رالکم اللہ کیا تاز ایسا یا خبتو پھر دوبارہ دیکھو یا خبتو تم پیدا کرتا فی بطونی امہاتی کم تمہاری مہوں کی شکم میں تم کو خلقا ایک پیدائش کے بعد نم بعد خلق دوسری پیدائش کے بعد فی ظلمات ان صلاح تین اندھیریوں کے اندر اوہ انسانوں کہاں بھٹک رہے ہو کہاں کہاں اپنا ماتھا بھٹک رہے ہو بھئی مندگی نہیں قبول میری سگدہ کرنے ہیں مٹھڑا کاسیہ وہ کہاں خدا کو چھوڑے بیٹھے ہو ذالکم اللہ وہ اللہ حالانکہ اللہ لکھائی دے رہا ہے ابھی کہیں یہ لفظ ذالکم اس کی لیے آتا ہے جس کو ہاتھ سے یا آنکھ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کریں تو کہیں گے ذالکم ذالکم جدار تل کا اس دوان وہ وہ لیکھو لیکن یہاں قرآن پاک اس کو کہہ رہا ہے اللہ کی طرف اشارہ حالانکہ اللہ کو کوئی دیکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جب یہ صفات عدمی عقل و دانش کے ساتھ سنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ اللہ میرے سامنے ہے نا یہی سور فاتحہ کا انتظر پہلے تین مقام پر آیا کہ وہ اللہ جس جو تمام جہان کا مالک ہے وہ اللہ جو رحمان ہے وہ اللہ جو رحیم ہے وہ اللہ جو حالی یوم دین ہے وہ اس کے بعد کیا کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے اب تو کہہ رہے تھے وہ اب تیری کہاں سے ہوا تو قاضی نزاوی نے کہا کہ جب اللہ کی یہ صفات آتی ہیں تو نماز ایسی ہونی چاہیے کہ بندے کو لگے کہ میں خدا کے سامنے کڑا اب نہ کہے کہ وہ ہے اس کی عبادت کرتا وہ کہ تیری کرتا وسیل اللہ بند نالکم اللہ وہ اللہ ربکم تمہارا راہ ہے اور حصل میں وہ کہنے کے لیے زالی کافی ہوتا ہے لیکن یہاں تم کا نفس بھی ہے یہ کس کے لیے قراب جیسے سو تم کو وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے وہ بادشاہ اپنے بادشاہی میں کسی کو شریف نہیں کرتا ہے تمہیں ہوا کیا لالکم اللہ وہ تمہارا رب ہے لہو الملک اسی کے لیے بادشاہی ہیں لا الہ اللہ ہوں کیا انداز پران کر لے آیا کھینچ کے کیا کہنا چاہتا یہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لا اللہ تم تو کدھر تم آیا جا رہا ہے دو مانا اس کے ایک مانا شاہ تو قادر رحمت اللہ نہیں کیے کہ یہ آرگی میں کچھ مجھور انداز کا جو فیر ہوتا ہے جس کا کرنے والا معروف نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے معروف کی ہوتے شاہ سر مترجمہ کرتے تم کدھر کو پھرے جا رہے ہو مطلب جب اتنا کچھ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے کوئی پیچ میں دیوی دیوی تا تو آیا نہیں تو پھر تم ان کے آگے کہاں چھکے جا رہے ہو جب اتنا کچھ سمجھ گئے فاندہ دوسرا فون تم کہاں پھرے کہاں بھول گئے اور اپنی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دی اور وہ تم کو کبھی ادھر گماتا ہے کبھی ادھر گماتا اتھے بکھٹے وہ کبھی وہاں جا رہا ہے کبھی یہاں جا رہا ہے وہ اپنی اقل سے کونی کام لیتا ہے یہ چند پہ اٹکے کا بندہ ہے جو تیری رسی فکڑ کے تجھے گمارہ ہے چار پیسے کے لیے اس کو جہاں پیسے میں یہ وہ یہ کچھلتا رہے گا وہ اپنے اقل سے کمی کام لیتا ہے تو تم کو کہاں گمائی جا رہا ہے تم کو کہاں پینا جا رہا ہے کیوں نہیں اپنی سوچ سے کام لیتے اور سنو میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں اگر تم ساری دنیا کے انسان مل کر خدا کے نافرمان بنوگے کافر بن جاؤگے اگر تم سب کے سب گفر کروگے اور یہ معنی بھی اگر تم سب خدا کے ناشکر بن جاؤگے تو خدا تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے ایسا لیے نہ کرے بھائی اللہ اگر تم کفر کروگے تو شکر اللہ غنی بے نیاز ہے آنکھ کون تم سے یہ بے نیاز کا تجام میں جان گوز کر کیا انتو کا مشکل لفظ ہے بے نیاز کیا معنی اس کا بے نیاز بچوں کا امتحان کر لے گیا میں کچھ بے نیاز کا نیاز نہیں لیتا بہی نیاز کے معنی مہتاج ہوتا ہے اللہ غنی ہے یعنی وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے بے نیاز ہے بے مہتاج ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے گفر کرو سارے گفر کرو مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کی حمیق صلی اللہ علیہ صلی اللہ ساری کائنات مل کر سجدے میں پڑ جائے اس کی خدائی میں ایک دن کے برابر بڑھوتری نہیں ہوگی وہ تو خدا ہے وہ ہے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شکر کرے گا تو خدا ہنے گا انتقفر اگر تم سب کافر بنوگے فَإِنَّ اللہ حَنِ عَنِ مگر ایک بات یاد رکھو وَلَا يَرْبَعْ لِعْبَادِهِ الْقُفر اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے اگر تم اپنے لیے کفر کو پسند کرتے ہو تو نقصان کا سودھا کر رہے ہو وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو نہیں پسند کرے گا وَإِن تشکر وَإِن شکر کرو گے لَكُم يَبَّا وہ پسند کرے گا اس شکر گزاری کو لَكُم تمہارے لیے اس کا فائدہ تم کو ملے گا اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ گے اس سے تم جہنم سے بن جاؤ گے ورہی بات کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور انہیں تم تم کو سمجھا دیا اب تم اگر نہ بانے تو اس کے ایک لزام ہمارے بھر پر نہیں آئے گا قیامت کے دن وَلَا تَسِرُوا وَازِرَةٌ وَزْرَةٌ وَلَا تَسِرُوا اور نہیں اٹھائے گی وَازِرَةٌ بوجھ اٹھانے والی کوئی جان وزرہ اُخرا دوسری جان کا بوجھ کوئی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی مگر شرط ہے کہ ادا کی اگر نہیں ادا کی تو ان سے اس کی باز پوس ہوگی کہ تُو نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی مگر کسی کی گناہ کسی پر نہیں ڈالے جائیں گے تم مَعِلَا رَبِّكُم مَرْجِرُكُم پھر تمہارے رب کے پاس ہی مَرْجِرُكُم تمہارا روڑ کر جانا ہے اور تمہارے روڑ کر جانے کی جگہ ہے یہ دول مَعَلْسُم تینس کے تم مَعِلَا رَبِّكُم کہ تمہارے رب ہی کے پاس مَرْجِرُكُم تمہارے روڑ کر جانے کی جگہ ہے اور یہ تمہارا روڑ کر جانا ہے مطلب تم کچھ بھی کرو کہیں بھاگو بڑے بنو چھوٹے تو وہ تم کو بتا دیگا دنیا میں تم کیا کیا کرتے تھے تمہاری پوری زندگی کی پکچر سامنے چلے گی پھر اس اکیلے مالک کے سامنے جب تم پیش ہوں گے تو تین تیس کروڑ روڑ پتہ نہیں کس کس کی پوچھا کر گے تو اس کے ہاں پہنچ ہوگے سینے میں چھپی ہوئی بات کو اس سے کوئی چیز چھپی نہیں سکتی ہے اور عجیب بات ہے یہ عرب کے مشرکوں کو خاص طور سے سامنے رکھ کر کے جب کسی بڑی مسئیبت میں بھستے ہیں تو پھر کسی اور کو یاد نہیں کرتے ہیں اللہ کو وَإِذَا بَسَلْ انسان اور جب چھوٹی ہے جب پہنچتی ہے جب لگتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تا رب ہو تو پکارتا ہے اپنے ہی رب کو اس درہ وہ کشتیوں میں پکارتے تھے اور بڑی مسئیبت میں پکارتے تھے اور آدمی یہ ہوتا ہے اس کو بھی یاد کیا یہاں بھی چڑھاوا چڑھاوا چڑھایا کہیں نہیں بنا تو لاش میں آگر کیا کرتا ہے اپنے مالک کے در پر گرتا ہے تو چلو پھر اس کے در پر چلتے ہیں جب مجبور ہوتا ہے اس کے در پر آتا ہے اور جب چھوٹی ہے انسان کو کوئی تکلیف دعا بہو بکارتا ہے اسی کی تر متوجہ ہوگی کسی اور کوئی آدھ نہیں کرتا رب تو نہیں جانتا اور کوئی نہیں کام آسکتا ہے پھر ادا خبر جب عطا کرتا ہے اللہ تعالی خبر عطا کرنا جب اللہ تعالی عطا کرتا اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے احام دیتا ہے کسی کی پچاس سال عمر ہوگی شادی شدہ پچاس سال مزر گئے مگر اولاد نہیں ہو رہے اللہ سے اولاد مانگتا ہے بیماری ٹکر ہے اللہ سے مانگنے لگا آخر اللہ نہیں عطا کر رہا اور کوئی سے ملی نزد پہ کوئی بیمار ہے پریشان رہا اللہ نے اس کو صحت رطا فرمائی کوئی ڈھوم رہا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا اللہ نے اس کو ڈھوم نے سے رچال لیا کوئی اور کسی مصیبت میں تھا اللہ نے اس مصیبت سے نکالا پھر کیا ہوتا ہے نسیعہ انسان صرف اللہ کو نہیں بھولتا بلکہ اس کام کوئی بھول جاتا ہے جس کے لیے اللہ سے دھوئے کر رہا تھا کس پریشانی میں تھا کس بیماری میں تھا کس مصیبت میں تھا کیسے ٹکرے کھا رہا تھا روزی کا کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا روک سے پریشان تھا اللہ نے روزی کا دروازہ کھول دیا اور روزانہ روزی آنے لگ روزی 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 اس سے آگے بڑھتا چھوڑا بھول جاتا بھول جاتا آدمی مسئلت میں آیا پریشانی میں ایکسیڈنٹ ہوا محقہ محقہ سے اللہ نے بچا لیا بھول گیا لوگ پوچھتے آپ کی ایکسیڈنٹ ہوا بھولتا پڑھتا ایک مرتبہ دھول جاتا ہے چلو دھول جانا پھر بھی تھوڑی بات تھی اس سے آگے بڑھ گیا نیامت اللہ دیتا ہے اور اس کو مرسول دوسر کی طرف کرتا ہے بڑھا بے بیتانے اللہ اولاد عطا کی اس کا نام گوہاں دکتا رکھتا ہے گوہاں نے دیا اس کا نام رکھتا ہے فرانے نے دیا پیرہ دکتا پیروں نے دیا اللہ نے دیا اللہ کا کوئی کھاتا ہی دیکھیں نسیم آتا نہیں دھول جاتا ہے اس چیز کو دوسرے شریک بناتا ہے اور کیوں بناتا ہے جب مثلا ایک مساتھ دے رہوں ہیں کسی نے نام رکھا بھوہاں دکتا جب ہوں میں بڑے نام رکھتے ہیں اس نے سنایا اب وہ ہر جگہ بھوہاں دکتا کی تھے بھوہاں دکتا کی تھے اور جناب اولاد نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ ایسے بندت چلائی تو بھوہاں نے دیا تو کیا ہوا اچھے جو سنتا چلا گیا اس سب نے کیا کیا اللہ کے ذات کو چھوڑا اور اس طرح کو پکڑ لیا اچھا اچھا بیٹے یہاں سے دلتے ہیں وہاں خدا کو یاد کرنے کی ضرور نہیں ہے پریشانی یہاں سے جاتی ہے حقینا دلتا چلو بھی خدا کو چھوڑا اپنے درد کو پکڑ لو تو یہ کیا کرتا ہے لِنُذِلَّ عَنْ سَبِيلِ تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے اور یہ شرک کا دعی بنتا ہے دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے بھئی اللہ نے دیا دوسروں نے دیا دوسروں نے دیا بھائی اللہ کے انسان کے عمل سے بھی دوسروں کو دعوت ملتی ہے اور ہو سکتا ہے بول کر بھی کہتا ہوں لگوں کو کہتا ہوں یاد آپ پڑے پریشان ہو کتنی زمانہ گزر گیا ہے یہ تو ایک دوسرا طریقہ اولاد رینے کا یہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس طرح اولاد مل جاتی ہیں اور میں نے پیچھے بتا دیا ایک لاکھ دوں جاتے ہیں 99,999 کو کچھ نہیں ملتا ہے بگر اس کی کہیں شورت نہیں ہوتی ہے ایک کو اللہ اپنے کرم سے دے دیتا ہے وہ پوری دنیا اس کی شورت کرتا ہے دیکھو دی کجھے یہاں سے بیٹا ملا دیکھو دی کجھے یہاں سے بیٹا ملا سارے دوڑ پڑے اس کی طرف آپ جس کو نہیں ملتا ہو کہتا ہے جناب سب کو ملتا تھا لیکن ساڑی قسمت ہی بھٹ گئی اس کی کریے جی ہماری قسمت کی نہیں ہے جی کیا بتائیں ہم تو مان لٹ گئے پھٹ گئے ہمیں کہیں سے نہیں ملتا ہے جی تو وہ اپنے در منصور کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں ملتا کس کا مطلب یقللہ یہ گبراہ کرتا ہے قسمت کو عن سبیلی اللہ کے راستے سے اللہ فرماتا ہے وہ مشرق شرق کی دعوت دینے والے بل اے میرے نبی کہہ دیجئے تمتا بھی کفری کا مزے مار اپنے کفر کے ساتھ تمتا مزے مار بھی کفری کا اپنے کفر کے ساتھ ملیلم چھوڑا سا کتنے دن مزے مارے گا آخر تو آ جائے گا شام ہو جائے گی سورے دورے گا میرے پاس پہنچے گا پھر کیا ہوگا انکا من اصحاب النار بے شکت جہنمیوں میں سے تو شرق کرتا رہے اور شرق کو پھیلاتا رہے اور پھر تجھے جنت مل جائے انکا من اصحاب النار بے شکت جہنمی ہے اس کے اوپر وہی بات فورم ذہن میں آئی گی اللہ تو محمان ہے رحیم ہے کریم ہے سندہ رہے گفہ رہے چلو بچارے میں شرق دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے جنت کے لگے پھر کہے چھو جنت میں آ اچھا فرمایا اگر اس طرح جنت میں بھیج دوں تو جو ساری ساری رات کھڑے تنہا اللہ کی عبادت کرتے رہے کیا ان کے ساتھ زمدنی ہو جائے گا وہ بھی وہیں گے اور یہ مشرق بھی وہیں پہنچ گیا دونوں جو آجزی کرنے والا ہے عبادت کرنے والا ہے جھکنے والا ہے آنا اللہ رات کی گھڑیوں میں لمحے لمحے رات کی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے آنا یہ گھڑی کے معنی طورہ سبب گھڑیوں میں ایک ایک گھڑی میں اس کی سجدے میں گزارتی ہے کیسے تو جھکتا ہے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے کیسے ساجدن سجدے میں پڑا ہوا وقائی من اور کھڑے کھڑے یہ دلاخرہ اور ڈرتا ہے آخرت کے حساب سے کیا بنے گا کیسے پہنچے کہ اللہ ہی رحمتہ بھانگیا ہوگا ویارجو رحمت رب بھی اور ہمیں رب کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے مطلب کوئی زندگی ساری سجدے بھی گزارے اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم جی آخرت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پھر بھی وہ آخرت سے ڈرے گا ویارجو رحمت اور امید رکھے گا آپ نے رب کی رحمت کی نہیں معلوم اس بات کے اوپر پکڑ ہو جائے تو یہ بتاؤ کہ یہ بھی جنت میں چلا جائیں اور وہ مشرق بھی جنت میں چلا جائیں یہ کوئی انصاف کی بات ہے اور یہ کام کون کرے گا یہ راکھیں گوٹ کر کہ سجدوں میں اور قیام میں اللہ کو یار کرنے کا کام کون کرے گا جس کو اللہ کی معافت ہوگی جس کو اللہ کی پہچان ہوگی جس کو یہ پتہ ہوگا آخرت کیا ہے جس کو یہ یقین ہوگا جنت اور جہمت کیا ہے جس کو اللہ کا علم ہے وہ یہ کام کرے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیکھئے کیا پرابر ہو سکتے ہیں اللہ دین یعلمون وہ لوگ جو جانتے ہیں واللہ دین اللہ یعلمون اور جو نہیں جانتے ہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْعَلْبَاب اوہے بے شک نسیت حاصل کرتے ہیں وہ جو عقل والے ہیں یہاں سمجھاتا ہوں اللہ الْعَلْبَاب یہ تنس والا لفظ ہے اللہ الْعَلْبَاب یہ لُبْ کی جمعہ ہے لُبْ کس کو کہتے ہیں اِنَّمَا يَنْشِلْقِ کے اندر جو بودھا ہوتا ہے ہرپنس کو بودھا کہتے ہیں اس کو لُبْ کہتے ہیں تو نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے کھوپڑے میں کچھ لُبْ ہے اور جو نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے اس کا مطلب کھوپڑا ہے ہرپنس کچھ کی دیئی ہے آئے آئے علم بادے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں اس سے طبان نکالا دو ہی چیزیں ہیں ایک علم ہے دوسرا عمل ہے وہ کوئی عمل کا تذکرہ تھا اور یہاں علم کا تذکرہ ہے اگر ایک بات اور بھی سوچ لی جئے گا ہمارے علمائے کرام بھی شاید میں بھی ہوں میں سے ہوں اللہ ہم نے بچائیں وہ یہ آئت بڑتے ہیں علم کی تضیلت کے لیے وَالْحَلْ يَسْتَقِدْ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ فرمادی کے کیا علماء اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں مگر یہاں علم کس کو کہا قرآن میں کس کو کہا قرآن میں علم اوپر دیکھو نا ابھی قزران میں کس کو کہا ہم من وقالتنانا اللیل سادتهم وقائمان وہ ہے علم جو رات پر مزارتا ہے اللہ کے سانے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں يَحْدَرُ الْآخِرَ آخرت سے کرتا ہے وَيَرْجُهُ رَحْمَتَ عَبِّهِ اور اس لفتِ رب کی رحمت کی امیر کرتا ہے یہ صفات ہیں تو وہ عالم ہیں اگر یہ صفات نہیں ہیں تو وہ عالم نہیں کہنا ہے جا سکتا ہے وَالْحَلِيَسْتَ بِالَّذِينَ اَعْلَمُونَ یہ ہیں جاننے والے اور جن کو یہ نصیر نہیں ہے وہ جاننے والے شمال نہیں ہوں گے اللہ ہم کو نصیر کرے تو یا عباد اللہ دینا آمان اتقو ربکم اب نہ فرمان نہیں مانتے نہ مانے اور جو ماننے والے ایمان والوں تم سنو پھر اے میرے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے یا عبادی او میرے وہ بندوں اللہ دینا آمان جو ایمان لا چکے ہو مان چکے ہو اپنے رب کو اتقو ربکم اپنے رب سے درو یہ اس کا جواب ہے کہ اچھا جو اللہ کو مان گیا پھر اس کو رات کی گھڑیوں میں سجدے میں اور قیام میں ساری سارے رات بزارنا ہے اور آخر سے ڈرنا اور اللہ کے رحمت کی امید کرنا ہے فرمایا ہاں جو مان گئے ہیں انہی کا یہ کام ہے انہی کو پھر ڈرنا ہے اتقو ربکم اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو میرے وہ بندوں اتقو ربکم درو اکنے رب سے بچو اس کی نافرمانی کرنے سے اتقو کی لفظیمان نے کہا بچنا بچو اس ربکینا فرمانی سے بچو گناہ کرنے سے بچو اللہ کی شان میں کستاہیاں کرنے سے اس کے حقوں کو توڑنے سے سب مانے اس میں آئیں بللہ دینہ احسنو فی حادیت دنیا حسانا بللہ دینہ ان لوگوں کے لئے احسنو جنہوں نے نیکیاں کی فی حادیت دنیا اس دنیا میں انہیں کے لئے حسانا اچھی حالت ہے اور جائے ہم کچھ بھی نہ کریں اور امید لگائے گا کہے کہ نہیں ہم تو اللہ کے تجبت میں جانا ہی جانا ہے نہیں نہیں بللہ دینہ احسنو انہیں لوگوں کے لئے احسنو جنہوں نے بیٹھنیا کی فی حادیت دنیا اس دنیا میں انہیں کے لئے حسانا حسانا ہے اچھی حالت ہے یہ وہی ربنا آتینا فی الدنیا حسانا و فی آخیت ہسانا اور اس کا دوسرا معلوم یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ان لوگوں کے لئے احسنو جنہوں نے نیٹھیاں کی یہاں بات ختم کی یہ دنیا میں بھی حسنہ ہے لیکن دنیا میں حسنہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ ہے روپیہ ہے دولت ہے دنیا میں حسنہ کیا چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَدَئِنَا هُن فِي الدنیا حسنہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ عطا کی تھی تو کیا بال ملتی مغلہ ملتا ہوں کو عبادت کرنے کی توفیق دنیا میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق یہ ہے حسنہ اور آخرت میں اللہ کی عبادت کا سرہ مجھے اس کے کرم سے جہنم سے بچے یہ ہے حسنہ اِنَّا بَاِوَا وَأَرْضُمَّا هِوَاسِعَا اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت والوں کے دیئے ہی دنیا اور آخرت میں حسنہ ہے لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے حالات تن ہو جائیں تو کیا کریں کیا ایسے حالات تھے پھر کھلتے مکہ میں ایسے حالات اور خاص پر سے سر پانچ چھے ہی دی کے حالات بہت کٹھیں تھے ابھی آپ نے پیچھے نہیں پڑا سور صاحب نے کیا کہہ رہے تھے یہ بہت جھوٹا ہے بہت زیادہ نوز بنا جانوگر ہے ایسے ایسے الفاظ سے آپ کو نواز رہے تھے پھر یہ مشکل حالات تھے ان مشکل حالات میں کیا ایمان والوں کو اجازت ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑتے بنا نہیں اور اللہ کی زمین پشاڑا ہے عبادت اللہ بھی کی کمی ہے ہر حالات میں اگر آپ یہاں مرمان نہیں رہا ہے ہاتھ آپ کے لئے تنگ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں تو فرسیتہ مابرہ ہے پائی ماں میں نے خود کے خدا تنگ نے میں کوئی نگڑا ہوں اور کیا خدا کی زمین تنگ ہے اور میں نزد جلدہ چلے جو اور اس آیت کے نزول کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شاہ کی طرف اچھوڑیے کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں حالانکہ حق شاہ کتنا دور ہے بہت دور ہے پانچ ہزار کلومیٹر اور پیدر سفر کی اکی آون دن کا سفر لکھا ہے البتہ سمندر کے راستے سے جانا ہے مگر چودن سو سال ساڑھے چودن سو سال پیچھے جو اس دور کے اندر یہ شکیبر نہیں ہے یہ کشنیاں آج کی نہیں ہیں اس دور کے اندر کیسی کشنیاں ہوں گی ان سے اتنا لمبا سفر کرنا کوئی آسان کام ہے لیکن ایمان والا میں اس سفر کر کے دکھایا حرم اللہ واسعہ اللہ کی زمین کشادہ ہے ہم اللہ ہی کی عبادت کرے گی حرام جیسے بھی پیش آئے عجیب بات ہے عجیب جواب ہے کیا جو آدمی نیتیاں کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے مسئلتے اسی پر آتی ہے اس کو اشکال ہوتا ہے کہ خدایا عجیب بات ہے میں تیری نمازیں پڑھا تو میرے گوجے بننے وہ ہماری زمین کا مہورہ ہے تو یہ آدمی بچہ رسول 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 کا تحضر کے لئے اٹھا گا پاک کس را اور اس کا بچی کا جوٹا جوٹ گیا اس کو دوزہ کہتے ہیں آدمان میں بیسے دوزہ کہتے ہیں اس کو یعنی کئی زبانوں میں وہ ٹوٹ گیا اس نے کا ربہ دینی تو ہی جانے تیری عجیبی شامل میں تیری نمازیں پڑھا تو میرے گوجے بننے جو سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں اور تو میرے لوٹے توڑھتا ہے یہ ہی ہوتا ہے جو نمازیں پڑھیں گا وصیبتیں 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 آئیں گی قرآن باق باق کہہ رہا ہے تو لوگوں نے ایک معورہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے لگا تو کیا ہوا اس کی بھنس مر گی دوسرے دن اس کی کچھڑی بھی ٹرینٹ میں کر رہی تھی اس نے کہا وہ تو بھنس تھی جو نماز کو برداشت کر گئی میرے لیے تو حضو ہی کہا اسی سے کیوں نہ جائے گی یہ بیش ہے کہ لوگوں نے جوہ بنایا مجھے یہ حقیقت ہے جو اللہ کو یاد کرے گا ہم الحق بھی کہو اور سوری بھی نفع ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے قدم کا ہے عشق میں یہ امتحان کا ہے عشق میں ہے قدم رکھنا ہوگا آسان سبھتے ہیں مسلمان ہونا ایسا تھوڑا ادھیان ہوگا تو یہ دنیا میں مسیبتیں کیوں آئیں گی یہاں کیونی نماز کا سواب مل رہا ہے جوال بیشک سبر کرنے والوں کو عجل دیا جائے گا کہ اس سبر کی ضرور کب ہوگی جب مسیبتیں آئیں مسیبتوں کا آنا ضروری ہے تاکہ پتا چلے کون سبر کرنے والے ڈک جانے والے ہیں ان کو ان کا عجل ملے گا مگر ملے گا آخرت میں اور کیسا ملے گا بغیر حساب بے حساب ملے گا اور بے حساب کا کیا معنی ہے تین معنی کیے مفسرین نے ایک معنی اتنا کیا کہ جس کا انسان تصور دنیا میں نہیں کر سکتا ہے اور دوسرہ یہ کہ محنت کم ہوگی اور سواب بہت زیادہ ملے گا بغیر حساب کم محنت ہے سواب بہت زیادہ مل رہا ہے بے مشکت کے ان کو ملے گا کوئی بہت زیادہ مشکت بھی نہیں اٹھانی پھر والا اس پرانے مضمون پر آگئے دیکھو بات کان سے شروعی تھی تنظیر الكتاب یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیا کام ہے اس کا باب اللہ کی عبادت کی یہ عبادت کو اللہ کی لیے خالص کر کے جب تک کوئی دوسرا ملاوٹ رہے گی ساتھ میں دوسری کوئی چیز رہے گی عبادت اللہ کے ہم پرودر نہیں ہوگی اور آدمی جواب نے دل کی اندر جھانتا ہے تو یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے کیا چیزیں اس کے ساتھ اس کی پڑ رہی ہیں یہ تھوڑا ہے کہ صرف پتھوں کو پرجنے کا نام خدا ہے انتازہ خدا ہمیں بڑا سب سے وطن ہے کیا کیا چیزیں ہیں وہ اپنے دل کے اندر لیے ہوئے خالص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے وہ مضمون پھر واپس آیا اے میرے حبیق کہا دیجئے اندی امیر تو بے شک مجھ کو حکم دے دیا گیا انا عبود اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین خالص کر کے لہو اسی کے لیے اندینا عبادت کو امیر کو اندہ کونہ اول المسلمی اور مجھے حکم دے دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا فرما بنداری کرنے والا اس کے بعد جو مکہ کے کافر کیا کہتے تھے کچھ آپ جھکیں کچھ ہم جھکیں تو تھوڑا مر جل کر کے زندگی کی گاڑی چلائیں کچھ آپ نرم ہو جائیں یہ چاہتے ہیں آپ ذرا دھیلے ہو جائیں تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے دھیلے ہو جائیں گے کیسے آپ دھیلے ہو جائیں قرآن اتر رہا ہے فرمایا نہیں دھیلے ہو سکتے آپ فرما دیجئے ہمیں تمہارے کہنے کے اوپر مخلص عبادت اللہ کے لیے خالص عبادت چھوڑ دو بلینی اخاہو آپ فرما یہ بے شک میں اگر میں نہ فرما نہیں کروں گا ربی اپنے ربی میں ڈرم داؤں اگر میں عظیم ایک بہت بڑے دن کی عذاب سے وہ دن کتنا بڑا ہے اس کے عذاب کے اعتبار سے وہ بڑا ہے کتنا بڑا ہے کسی کو پچاس ہزار سال کا لگ رہا ہے اور کسی کو دس کا اور کسی کو ایک ہزار کا ہاں کسی کو دن ایک لمحے کا بھی لگے گا اگر میں اللہ حب رب کی نافرمانی کروں تمہارے کہنے پر کہ تم کہہ رہے ہو تھوڑا نرم ہو جاؤ کیسے نرم ہو جائے عذاب ایوم عظیم بڑے دن کی عذاب سے میں ڈرتا ہوں پھر کہیے اللہ آبد میں تو اللہ ہی کی باتوں کروں گا یہ ہی بستہ مانہ کیا اللہ پہلے آگیا آبد بار میں آیا اب مانا کیا ہو گیا میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا جب ہی ہو گیا وہ مزید کچھ کہنی کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی تاکیر مختصنہ ہوتی نہیں اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے تنہا تنہا اسی کے لیے خالص کر کے روایات میں آتا ہے اس صورت میں آگے آئے گا انہوں نے کہا تھا چھوڑے جھوڑ جائیں وہ آئے کسی میں آ رہی ہے اب اگر اللہ آبد اگر جاہی لو اور جاہی لو تم کیا چاہتے ہو کہ میں خدا کی ساتھ روڑوں کو شریف تھے اور کب کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا تھوڑے آواز جھوڑ جائیں آپ نے فرمایا کہ آمد رب کہا ایک سال آپ ہمارے خدا کو مان لیں ایک سال ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے یوں اتحال ہو جائے گا یہ کام پوائنٹ ہے اس پر دونوں میں کٹے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا بلکل ممکن نہیں انہوں نے کہا چلا ایسا کرو بڑے بڑے خدا کو مان لوں چھوڑ ان کو نہ مان لوں الگ لگ خدا کے کچھ بڑے تھے ان کو بڑھ خداوں کا بھی باپ کہتے تھے ان کو مان لوں آپ نے فرمایا ایک سال ہمیں کے لئے ممکن نہیں انہوں نے کہا آمد چلو ایسا نہ کرو کم سے کم آپ گزرتے ہوئے سلوٹ مازدو ان کی طرف ہم اس سے بھی خوش ہو جائیں گے آپ نے کہا آپ جنانہ نہیں پید نہیں ہرا سکتے ہیں ان کی طرف یہ دور ہے جس میں آپ کو کہا جانا ہے کہ تھوڑا سا جنگو تھوڑا سا جنگو اس کے مقابلے میں سخت احکام بھل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی کی عابد میں عبادت کرتا ہوں مخبصاً خالص کر کے لہو اسی کے لئے دینی آپ کی عبادت کو عابد ماشیتون مندونی تم اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو جاؤ عابد کرو ماشیتون جس کی تم چاہو مندونی اس کے سوا کرو جس کی پنسی کرو میں تم کو مجبور تھوڑا کر رہا ہوں میں کیا تمہیں مار مار کی کہہ رہا ہوں کہ بس اللہ ہی کی بات کرو نہیں مار کر نہ کوئی ایمان پر لائے جا سکتا ہے اور مار کر وہ کسی سے ایمان چھینہ بھی نہیں گیا میں تمہیں زمدستی نہیں کہہ رہا ہوں کرو اس کی پوجہ کم نہیں ہے مگر سنو ایک بار یا قُل ان الخاسرین اللہ دین خسروا انفساہم قُل آپ قربانے جائے ان الخاسرین بے شک گھاکے والے لوگ نقصان والے لوگ برباد ہو جانے والے لوگ کون ہیں اللہ دین خسروا انفساہم جو آپ نے آگ کو نقصان میں ڈالیں گے یورا قیامہ آگے آ رہا ہے قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے وہ اہلی ہم اور اپنے گھر والوں کو بھی گھر والوں کی بناہ کرنے سے کوئی گھر کا مالک جہنم میں نہیں جائے گا لیکن جب یہ خود شرک کرے گا تو اس کو دیکھ کر کے اس کی اولاد بھی شرک کا ڈپارمنٹ افتیار کر دے گی اللہ کی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آماناتیں ہر بچہ دین فجرت پر پیدا ہوتا ہے اور امام بخاری تفصیلی روایتیں لائے کہ جو بھی نابال مشرق مر جائے تو کہاں جائے گا جندت میں جائے گا اس لیے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے تو جندت میں جائے گا اور کہاں جائے گا لیکن جب وہ روش ہو ہمانا آواز سمالتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کدھر جانا چاہیے پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو کوئی یہودی بناتے ہیں اور کوئی عیسائی بناتے ہیں کوئی ماں باپاہدی ہے اپنے گھر باپوں کو بھی خسرو نقصان میں ڈالیں گے برباد کریں گے یوں والقیامت یامت کے دن اور یوں قیامت کے دن ہار گیا اللہ لالکہ الخسرہ مبین اللہ سنو اللہ کمانا سنو مشار ہو جاؤ لالکہ والقسرہ مبین یہی تو کلنم کلی ہار ہے یہی تو کلنم کلی میں ہار ہے یہی تو ساف ساف مقصان ہے وہ الیکشن میں ہار جائے پنچائج میں ہار گیا ملک الیکشن میں ایم پی کے الیکشن میں وہ نہیں ہار یہ ہار ہے لہم من خوقہم زلل جو وہاں ہارا اس کو کیا ملے گا لہم ایسے لوگوں کے لئے من خوقہم ان کے اوپر بھی زلل من النار آگ کے سائبان ہوں گے وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلل اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اوپر دعا ہو سکتی ہے سائیہ بھی کر سکتی ہے مگر نیچے آگ کے سائبان سے کیا مطلب ہے یہ عربی کا انداز ہے کہ ایک طرح کے الفاظ سے دونوں بات ان کو بیان کیا جاتا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی دیوارے بھی آگ کی ہوگی چھک بھی آگ کی ہوگی فرش بھی آگ کا ہوگا اور لیاق بھی آگ کا اور منٹس بھی آگ کا اور پرطا بھی آگ کا درانے پاک نے کہا سرابیدوہم من قدرات ان کو پرتے بھی لے گے آگ کے کہا جاتا ہے وہ چیل کے تیل کے جن کو جلدی آگ پکڑے گی لہم من فوقہم ان کے لئے ان کے اوپر ظلل ان سائبان ہوں گے مِن ان آگ آگ جن وَمِن تَحْتِهِمْ ظلل اور ان کے نیچے بھی ہوں گے سائبان آگ کے اوہ میرے بندوں یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ تم کو ڈرہا رہا ہے جاندہ لالکہ یہ ہے مخبف اللہ دھراتا ہے اللہ بھی اس کے ذریعے سے عبادہ ہو اپنے بندوں کو بہت سائے من چلے کہتے ہیں کہ جہنم سے دھننے کی ضرورت نہیں اور جنتی لالچ کی ضرورت نہیں عبادت کرو اللہ کی محبت میں اس کے عشد میں اور بلہ لالچ کے کچھ نہیں چاہئے ہمیں کہ ایسی علم ترانیاں ہیں اللہ جب جہنم سے ڈرہا رہا ہے تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے انسان کی فطرت میں ہے جو چیز اس کی سمجھ میں آتی ہے اس سے ڈرہتا ہے جہنم سمجھ میں آسکتی ہے اس سے ڈرہتا ہے لالکہ یہ ہے وہ جی یخضیف اللہ دھراتا ہے اللہ بھی اس کے ذریعے سے عبادہ ہو اپنے بندوں کو یا عبادت تکون ہو میرے بندوں مجھ سے ڈروں ہو میرے بندوں مجھ سے ڈروں سنو اللہ دینہ جترہ مطابوتا اینیا و دنہا مون ہو بتدینہ اور ملو ایج تانہو جو بچے انطابوتا طابوت سے بچے اور طابوت کس کو کہتے ہیں انتہ کی سوائے جس جس چیز کو پوجا جاتا ہے اس کو بھی طابوت کہتے ہیں شیطان کو بھی طابوت کہتے ہیں اور خاص طرح سے انسانوں میں وہ بڑے بڑے بندماش جو شرک کا ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں ان کو بھی طابوت کہا جاتا ہے وہ لوگ جو بچے گئے طابوت سے اور جو بڑے بڑے ظالم اپنے مات ایکوں کو بھی ظلم کے راستے پر چلاتے ہیں ان کو بھی طابوت کہتے ہیں اور آنکو اپنے کے ذہن میں وہی ہوتا ہے انہیں نے کہا وسیع مانا ہے اس کا وہ جو بچے طابوت سے ہیں یا و دوہا کہ وہ اس کی عبادت کریں پوچا کریں شاہ نے کہا ادھر ساتھ یکا ادھر ہی جھکا دیا کہا ادھر چل ادھر ہی جھکا بڑا یہ طابوت کا پجاری ہے جو لوگ بچے طابوت سے یا و دوہا کے اس کی بات کریں وَنَا بُوِرَ اللَّهِ وَاللَّهِ 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 وَرَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ انہیں کے لئے فشکبری ہے نا فرمادوں کے لئے فشکبری نہیں وہ بشتر عبادی اے میرے حبید فشکبری دیدھی کیا میرے بندوں کو اللہ گھو سے سنتے ہیں العالمات وہاں کو؟ اور بات سے zasad کعال بات ہے قرآن کو گھو سے سنتے ہیں پھر قرآن کو گھو سے سنتے ہیں پھر قرآن کی بہترین باتوں کے پیچھے چلتے ہیں خالی سندنی ا genre سے ڈالا اجل سے نکالا نہیں پھروں باتوں کے پیچھے جلتے ہیں اور احسن کے معنی وقت اچھی باتوں کے پیچھے ایک معنی کیا گیا کہ قرآن کی ساری باتیں ہی بہت اچھی ہیں اس لئے کہا کہ بہت اچھی باتوں کے پیچھے جلتے ہیں اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ قرآن پاہim فی باتوں کے لیے دو دو پہنو رکھیں دو افشن دیئے یہ بھی کر سکتے ہو اصل سفر کے اندر روزہ رکھ بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو لیکن حمد کر کے روزہ رکھ بھی سکتے ہو لیکن حمد کر کے روزہ رکھ بھی سکتے ہو تو یہ اس پہلوں کو اختیار کرتے ہیں کہ رکھنا ہے کسی طریقے سے حاملہ کو اور دودھ بلانے والی کو اجازت ہے کہ روزہ کا فتیہ دے دینے پر حمد کر کے اس میں روزہ رکھ دیا یہ کمال ہے یہ ہے آسد پھر وہ چلتے ہیں اس کی بہترین باروں کے پیچھے یہ وہ لوگ ہیں جب کو اللہ نے ہدایت کی بس یہ ہدایت کے افتاد لوگ ہیں اور کسی کو ہدایت والا بھرمانو اور یہ ہیں عقل والے وہ جو بڑے بڑے اقزام کو علیہ کر جائیں بڑے بڑے مسابقاتی کہ ہم میں آگے ککل جائیں وہ نہیں ہیں لگ والے وہ بے لگ ہیں یہ ہیں لگ والے اگر ان کو اللہ کی معرفت آسے رہا ہے تو وہ تو کمال درجے کے عقل والے ہیں لیکن اب ان کو اللہ کی معرفت نہیں آسے رہا تو بکتری قسم کے بے حقو فی لیکن جس کو اللہ کی معرفت آسے رہا ہے بے شک کوئی اقزام کو علیہ کر سکا اس کے بعد اور یہی ہیں عقل والے اے من پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر آزاد کی بات پکی ہو چکی ہے ہاں کی وقت ہے کیا مطلب کیا آپ اس کو اور اس کو برابر کرا دیا جا سکتا ہے کہ جو یہ کانی کن راک و ترہانیوں میں گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے اور یہ جس کے لئے آزاد کی بات پکی ہوگی اکان ترکن کردو من کرنا تو کیا آپ ایسے لوگوں کو بچائیں گے جو جہنم میں جا چکے والاکہ بھی جائیں نہیں دیکھا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کو بھی نہیں سننا چاہتے ماننا ہی نہیں چاہتے قسم کھا گیا مجھے ہلنے کہ میں مانوں گا ہی نہیں یہ تو چلتا پھرتا جہنمی ہے اس کو آپ کیا وہاں سے کھینچ کر آئیں گے کون آئے گا آپ کی بات کے اوپر لیکن اللہ دین اتکھو لیکن وہ لوگ جو بچے جو ڈرے ہیں جنہوں نے جو نافرمانی کرنے سے بچے ربا ہم اپنے رب کی لہم غرآخن ان کے لئے بادا خانے ہیں بادا خانے غرف کمر اوپر کی منزل کا کمرہ ان کے لئے اوپر کی منزل کے کمرے ہیں اب یہ اس دور کی بات ہے کہ جہاں ہوں ایک سو دا دس اور ایک سو دیس منزلہ بلنے میں نہیں تھی اس میں خالی اتنا کہا گیا اوپر کے کمرے مگر اوپر کے کیسے ہیں من فوقی ہاں غرف ان کے اوپر بھی کمرے ہیں ان کے اوپر بھی کمرے ہیں ان کے اوپر بھی کمرے ہیں اور شہاب عزیز محمد الباری کے وقال انتازہ لگتا ہے کہ چھ ہزار چھ سو چھ سک منزلیں اللہ و اکبر ان کے لئے بالا خانہ مبنیت ان کے اوپر دوسرے بالا خانہ بنے ہوئے ہیں اور تمام کیا ہے بجری من تحتیہ الانہار ان کے بیچے سے نہریں چلتی ہیں تو کیا چھ ہزار منزل کے اوپر جو رہتا ہے تو وہ کونی دینے کے لئے بیچے آئے گا اور نہ یہ دنیا کا نظام ہے آخرت میں جو جس منزل میں ہے اسی کے لئے بیچے سے نہر چاہتے ہیں اللہ و اکبر سنتار میں آپ پڑھیں گے نہیں ان کے ہاتھ میں پروت وہ حدیث میں سردہ کی دشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی دے گا سونے کی چھڑی وار اس کے ذریعے سے وہ نہر کو کہیں گے ادھر چل جدر وہ اٹھو دیں گے وہ نہر چلے گی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے بڑے بڑے بادشاہ دیلہ تم سے وعدہ کرتے ہیں اور تم رٹ جاتے ہوں یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے وعدے پر امین کرو اللہ کبھی وعدے کی خلاف نہیں کرتا ہے تم اس کے وعدے پر بھروسہ کرو اور ان والا خانوں کی طرف میں لگ جاؤ پھر دیکھو تم کو کس طرح مکتے ہیں اور بس ایک آئے دلیل کو پڑا ہونے میں جنت کی نہروں کا تذکرہ ہوا جنت کی ابھی چشموں کا تذکرہ ہوا اور کئی کئی منظروں کے اوپر میں نے کہا کبھی پائپ لائنیں ہیں ایسا ہے ویسا ہے مگر کس نے منائی ہیں اس در من کا دھیان کبھی جاتا ہی نہیں ہے اللہ حلم ترہ اے قرآن پڑھنے والے کیا تو نے غور نہیں کیا ان اللہ انظر من السمائی ما وہ اندلہ ہے اس نے اوپر سے پانی کو اتارا آسمان سے اور آسمان سے مراد اوپر سے کیونکہ خود سرنہور میں آ چکا ہے بادلوں سے وہاں نام لیا بادلوں سے اور بادل بھی کیسے ہم جبار ہیں ایسے جیسے کہ پہاڑ رزاراتے ہیں ان سے پانی کو برساتا ہے یہ بادلوں سے پانی اتارا وہ بادل کتنے ٹن پانی کو لے کر کے چلتے رہتے ہیں فَسَلَقَهُ يَنَعْدِعَا پھر اللہ نے گسا دیا اس پانی کو ینا دیا چشم کی شکل میں پھر آدھے زمین میں کیا ہوتا ہے سمندر سے مخارات اٹھے اور بادلوں کی شکل میں بہت بڑا پانی جمع ہوا اور بارش کی شکل میں نیچے برسا بارش کی شکل میں نیچے برسا اور پھر اللہ نے اس کو زمین کے اندر گسا دیا سمندر میں تھا تو کڑوا پوپر پہنچا تو تھوڑا سا مٹھا ہوا نیچے گرا تو تھوڑا دروان اس میں باقی رہتی ہیں اور زمین کی تہنے جا کر جب بارش نکلتا ہے جنبہ کی معین فلٹر ہو کر بھی مٹھا پانی نکلتا ہے ہم اس کو چشموں کی شکل میں بسا دیتے ہیں اللہ اکبر کیا ہوتا ہے یقینی کسی پانی کے ذریعے سے ہم کی کھیتی کتالیں مختلفا جس کے غلق مختلف ہوتے ہیں اور سورے حجر میں چودنے بارے میں گزر گیا کہ تمہارے پاس یہ طاقت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا کہ یہ اتنا پانی ہے ایک سال کے لیے دو دو سال کے لیے دس سال کے لیے دیس سال کے لیے اور اس کو شٹاک کر کے رکھا وہ شٹاک کرتا اگر شٹاک کر دیتے سوردن کا تو پڑوا پانی ہو رہتا ہے اگر پیچھے پانی کو شٹاک کر کے جمع کر کے رکھتے تو کیا رہتا ہے وہاں پڑھنی کا تلا پڑھتا بدبو آتی اور پورے گھون کا جینہ حرام ہو جاتا وہاں سے بساتا ہے زمین کے انتر چھپاتا ہے پھر چشموں سے نہروں سے نکالتا ہے تو میں یہ خرمی بھی زرہا پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی کو مختلف اندالہ ہو اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور کھیتی تیار ہوتی ہے تو میں یہی جو پھر وہ کھیتی صروف تھی ہے وہ پک جاتی ہے پھر آہو بس والدہ پھر تو اس کھیتی کو دیکھتا ہے وہ پیلا پڑھ چکی ہے تو میں یا جا لو ہوں مختلف ہوتا ہاں پھر برورتی گا اس کیتی کو چورا چورا کرتا ہے پھر کیا کرتے ہیں مشین اس کے دانے نکلتے ہیں اس کے بچارے کے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے اور پھر دانوں کو چکی میں ڈال کے پیسا جاتا ہے اس کی روٹی بن جاتی ہے اور ایک دوسرے مقام پر پڑھائی یہ حال انسان کبھی ہے انسان بھی تو اسی طرح بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہٹیں چوچو ان نفیدہ علی کا بے شاید اس تمام بات میں اسپانی کے نظام میں لَدِقْرَا ضرور بزرور نصیحت ہے اولیلہ باپ اقل والد کے لیے جن کے پاس عقل ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں جو کچھ بھور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں بھور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو تباتل عرض کے ماہر تو بن جاتے ہیں لیکن اللہ کی معارفت کو ذرابی نصیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اسی محرومی سے ہم کو بچائے نواد میں دے گا کیسا مضمون ہے سورہ زمر کا ایسا لگ رہا ہے طرح راست اللہ بندور سے باتیں کر رہا ہے تو نے کیا کیا یہ کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے پر شرک کو کس طرح کھول کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا مجھے اور آپ تو سب اللہ سچی توحید نصیب فرمائے صدق اللہ اللہ حافظ بھئی ساتھ یہ تاریخ میں اقزام کرتے ہیں بھئی ساتھ بھئی ساتھ بھئی ساتھ